اسٹاک ہوم میں مظاہرین اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں میں تین افراد زخمی ہو گئے ہیں سویڈن کے پولیس نے اعلان کیا ہے کہ جنوب مغربی اسٹاک ہوم میں واقعے نور کوپنگ میں مظاہرین اور سیکورٹی اہلکاروں کے درمیان پور تشدد جھڑپوں میں تین افراد گولی لگنے سے زخمی ہوئے ہیں مظاہرین قرآن کریم کو نظریاتش کرنے پر فخر کرنے والے دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے ایک انتہا پسند گروہ کے خلاف احتجاج کر رہے تھے سویڈن پولیس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے انتباہی فائرنگ کی ہے مظاہرین کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے زخمی مظاہرین کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ تین زخمیوں کو حراست میں لے کر تفتیش کی جا رہی ہے اور ان پر ارتکاب جرم کا شک ہے نورکوپنگ میں گزشتہ چار دنوں کے دوران اس قسم کی یہ دوسری جھڑپ ہے پہلی بار اس طرح کی جھڑپ اس وقت ہوئی تھی جب مظاہرین راسموسن پالوڈن نامی شخص کی ہجرت اور اسلام مخالف ہارڈ لائن تحریک کے دھرنے کے خلاف احتجاج کر رہے تھے راسموس اس تحریک کا لیڈر ہے اور سویڈن اور ڈرمارک کی دوہری شہریت کا حامل ہے ٹی وی ٹی ورڈ نے ابھی حال ہی میں کچھ ایسے ویڈیو جاری کیے ہیں جن سے سویڈن میں ایک شخص کو قرآن کریم کو نظریاتش کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے سویڈن کے ایک محلے میں قرآن کریم کو نظریاتش کرنے والا شخص راسموس پالوڈن ہے جو ڈنمارک کی دائیں بازو کی ایک انتہا پسند پالوڈی کا لیڈر ہے موسیقی